السلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل تیڈیوی آ فیلمنگ سمتنگ ویری ڈیفرنٹ این ایکسائنٹنگ ٹو آج ہم جا رہے ہیں اسلام آباد ہم ٹور پہ گئے ہوئے تھے تو میں نے سوچا کہ ہم جو چیزیں ٹرائے کر رہے ہیں جو ہمیں اچھی لگ رہی ہیں میں کیوں نہ آپ سب کے ساتھ بھی شیئر کروں کیونکہ ہماری طرح جو لوگ بھی جاتے ہیں ٹور پہ اسلام آباد یا کسی بھی جگہ پہ تو وہاں پہ سب سے مین چیز ہوتی ہے کہ کھانے کے لیے جو ہے وہ کوئی اچھی جگہ نہیں ملتی اگر کوئی ریکمینڈ کرتا ہے وہاں کا ٹیسٹ اچھا نہیں ہوتا تو میں نے سوچا کہ جو ہم کھا رہے ہیں جو ہمیں اچھا لگ رہا ہے وہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں یہ ہم جا رہے تھے منال کے بلکل بیک سائیڈ پہ ریسٹرنٹ ہے لامونٹانا بہت پرانا نہیں ہے منال کے بعد ہی بنا ہے تو یہاں پہ ہم جا رہے تھے ہائیٹی کرنے یہ اس کا بہر سے آوٹر ویو تھا یہ اندر انٹرنس ہے اور سامنے اس طرح سے اس کا ویو تھا لامونٹانا شام ہو گئی تھی یہ بیسے یہاں پہ جانے کے لیے آپ کو جو ہے وہ دن میں جانا چاہیے کہ تھوڑی تھوڑی روشنی ہو پکچرز بہت اچھی آتی ہیں یہاں پہ اور یہ جو ہے یہ ان کا ریسپشن تھا یہ سائیڈ پہ کچین ایریا ووشم ایریا سب کچھ تھا اور ان کے جو ہے وہ لاؤن سے اور ان کے ریسپشن سے یہ سارا منال بھی نظر آتا ہے اور سامنے یہ ویو مطلب منال سے بھی ایسا ویو نظر نہیں آتا جیسا یہاں سے آتا ہے اتنا خوبصورت ویو آتا ہے یہاں سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت پیارا ویو آتا ہے یہاں پہ سامنے ہمارا ٹیبل تھا اور ہمارا ٹیبل بھی ہمیں بہت اچھی جگہ پہ ہم نے لیا تھا اور اتنی ٹھنڈ تھی مطلب میہ میں جو ہے وہ وہاں پہ جیسے ہمارے یہاں پہ لہور میں دسمبر میں ٹھنڈ ہوتی ہے ویسے وہاں پہ میہ میں سردی لگ رہی تھی اتنی زیادہ ہمیں آئیڈیا نہیں تھا ہم جو ہے وہ اپنی نورمل جو ہے وہ کلوز لے کے گئے ہوئے تھے ہم نے جو پہنے ہوئے تھے تو ہمیں اتنی سردی لگ رہی تھی ہمارے بورے حال ہو گئے تھے ہم نے پکچرز وغیرہ لیں تھوڑا سا ویو انجوئے کیا پھر ہم چلے گئے ہائی ٹی پہ یہ ہائی ٹی ہے ان کی یہ چکن والی ہائی ٹی ہے یہ میں ابھی آپ کو سارا اس کا منیو دکھاؤں گی یہ ان کا بائٹ چکن تھا شدید مزیدار اوٹسٹرنڈنگ ٹین اوٹ آف ٹین اس میں یہ سب سے اچھی چیز جو تھی ان کی یہ تھی اور یہ جو ہے یہ ان کے چنے تھے لاہوری چنے تھے یہ جو ہے وہ حریصہ تھا حلیم یہ بھی بڑا اچھا تھا یہ سارے لوازمات تھے حلیم کے اور حریصہ کے اور یہ جو ہے یہ نان تھے ان کے نان بہت اچھے تھے جیسے ہم ریسٹرنڈس میں جاتے ہیں روگنی نان اوڈر کرتے ہیں اور ان کا حلوہ اتنا مسئے کا تھا اس میں تھوڑا سا نا دیسی ٹیچ تھا زیادہ چیزوں میں مطبع بہت زیادہ چائنیز بھی چیزیں تھیں بار بی کیو بھی تھا سب کچھ تھا یہ ان کا سلات بار تھا سلات بار مجھے بہت زیادہ اچھا نہیں لگا کیونکہ اس میں اتنی زیادہ ورائیٹیز نہیں تھی بہت کم ورائیٹی تھی اور نارمل سی تھی یہ اس میں پاستا تھا ایک دو قسم کا اور باقی جو سیمپل سیلرز ہوتے ہیں وہ ہیں اور یہ ویجیز تھیں سوٹید ویجیز تھیں اور یہ تھا ان کا چلی چکن چلی ڈرائی چکن چلی ڈرائی چکن تھا اور یہ بہت مزیکہ تھا میرے خیال میں یہ سب سے اچھی چیز ان کی یہ تھی اور یہ تھا ان کا چکن منجورین یہ چائنیز والا سارا ایریا تھا اور ساتھ میں ہیں ایک فرائیڈ رائیس ایک فرائیڈ رائیس بھی بہت اچھے تھے اچھا ان کا ایک فرائیڈ رائیس اور چکن چلی ڈرائی یہ دو چیزیں دونوں کا کمبینیشن جو تھا وہ بہت اچھا تھا کیونکہ یہاں پہ تو بہت زیادہ سردی تھی تو سوپ بھی تھا دو طرح کا سوپ تھا ایک کون سوپ تھا اور ایک سپائیسی سوپ تھا یہ سوپ کے ساتھ میں سٹارٹرز تھے یہ بانس تھے اور ساتھ میں سٹکس تھیں بانس اور ساتھ میں سوپ کی سوسس تھی ساری یہ تین طرح کی سوسس تھی میں نے تو سوپ ٹرائی نہیں کیا تھا پر باقی فیملی ممبرز نے ٹرائی کیا تھا تو وہ کہہ رہے تھے اچھا ہے یہ چارٹ کورنر تھا اس میں چارٹ تھی گولگپے تھے جا گولگپے بہت مزے کے تھے اور یہ سارا جو ہے وہ چارٹ کورنر تھا مطلب ہر چیز تھی جو نورملی ہائیٹی ہائیٹی میں ہوتی ہیں یہ بیف چپلی کباب تھے یہ بہت مزے کے تھے ان کا باربیوہ بہت مزے کا تھا یہ ساتھ میں تھے انڈا شامی برگر یہ میں نے ٹرائی نہیں کیے تھے میں پتہ نہیں مجھے ان کا آئیڈیا بلکل نہیں ہے مٹن پایا تھا یہ بہت مزے کے پائے تھے اور ساتھ میں بیف پلاؤ وہ بھی بہت اچھا تھا ان کا ساتھ میں میں آپ کو بتا رہی ہیں کہ دیسی چیزیں جو ہیں وہ زیادہ تھی ان کی لائف پوڑی اور جلیبی بھی بن رہی تھی ساتھ میں وہ بھی بہت مزیکی تھی ان کا سارا بار بی کیو سیشن تھا لائف بار بی کیو تھا ہر چیز لائف بن کے مل رہی تھی گرم گرم آپ کو جو چیز چاہیے آپ جس طرح سے آرڈر کرتے ہیں آپ انہیں بتائیں وہ آپ کو لائف جو ہے وہ آپ کے سامنے بنا کے انہیں دیں گے بوٹی کباب ملائی کباب ساتھ میں چپل کباب تھے یہ سب چیزیں تھیں اور بڑی اچھی اچھی ورائیٹی تھی بار بی کیو میں اور یہ تھا یہاں سے ویو جو کہ ہارڈ ٹائنگ تھا بہت ہی زبدیس ویو تھا اور یہاں پہ ہی بلکل سامنے ہمارا جو ہے وہ ٹیبل تھا ہمارے کافی زیادہ فیملی ممبرز کے ہوئے تھے مطلب کہ ہم میں ٹین ممبرز تھے تو ہم نے بہت زیادہ انجوئے کیا یہاں پہ ہم نے فرس ٹائم جو ہے ان کی ہائیٹی ٹائے کی تھی ہم منال زیادہ جاتے تھے ان کی پرائیس کے لحاظ سے ہائیٹی بہت زبدست تھی اتنی ریزنیبل ہائیٹی تو لہور میں بھی نہیں ملتی اور اتنی زبدست ویو کے ساتھ ویدر کے ساتھ آپ کو اتنی اچھی ہائیٹی مل رہی ہے اس سے زیادہ آپ کو اور کیا چاہیے اچھا اس میں مٹن ہائیٹی بھی تھی اس ہائیٹی کی میں آپ کو پرائیس بتا دوں اس ہائیٹی کی پرائیس تھی 1299 روپیز اور یہ چکن ہائیٹی تھی اور یہی ہائیٹی سے مٹن کے ساتھ تھی وہ ان کا سیرا سیٹ اپ اوپر لگاوا تھا وہ جو ہے وہ ایٹین ہنڈرڈ میں مٹن کے ساتھ ہائیٹی تھی مطلب چیزیں جو ہے وہ کافی حد تک سیم ہوتی ہیں پر چیزیں جو ہے وہ اس میں زیادہ کونٹرٹی میں ہوں گی مٹن کے ڈیشز زیادہ ہوں گی اور باقی ڈیزرٹس وغیرہ سب زیادہ ہوں گی یہ جو تھا یہ ڈیزرٹ کورنر تھا جلیبی لائب بن رہی تھی وہاں پہ گلاب چامن تھے ساتھ میں کسٹرڈ تھی موس تھے یہ اور ساتھ میں فرنی شگر فری کسٹرڈ اور سمپل کسٹرڈ اور ساتھ میں کلا کند اور یہ ٹرائیفلز تھے منی منی پیسٹریز تھیں ریڈ پلوٹ کیک تھا براؤنیز تھیں اور ساتھ میں کافی ساری چیزیں تھیں اور یہ جو ہے یہ ہماری ساری فیملی بیٹ ٹی وی تھی ہم لوگ جو ہے وہ ڈینر کر رہے تھے تو زشان اوپر جا کے ہماری ویڈیو پنا رہے تھے یہ ہمارا لاسٹ پر بالکل ٹیبل تھا یہ چیک کریں ذرا ہمارے ٹیبل سے بیو کتا زبردستارہ تھوڑی دیتی سادہ سڑتی ہوگی تھی کہ جو ہے وہ نبا کو اتنی زیادہ نبا کو میں ہافسلیز پنائے ہوئے تھے ساتھ میں شورٹ پنائے ہوئے تھے ہمارا پلین کہیں اور جانے کا تھا اور ہم پہنچ کہیں اور گئے کیونکہ اس دن جو توفان بہت زیادہ آگیا تھا ہمیں جانا تھا موبالی آئی لینڈ پر ہم وہاں نہیں جا سکے توفان کی وجہ سے بارش کی وزر سے پھر ہم نے جو ہے وہ اپنا پلین وہاں کا جو ہے وہ ہتم کیا اور ہم یہاں پہ آگے ہم نے موبالی کا نیکس ٹی پلین کر لیا وہ بھی میں ساری ویڈیو انشاءال آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ سارا جو ہے یہ اوپر جو ہے انہوں نے مٹن کا سارا سٹپ لگایا یہ تھا وہ چلی چکن رائے جس کے میں بات کر رہی تھی ایک فرائیڈ رائز کے ساتھ اس کا ٹیسٹ بہت زبردست تھا اور جو ہے یہ ساری چیزیں تھی اور یہ انہوں نے ہمیں جو ہے وہ سپیشل ایک پلیٹر بنا کے دیا تھا باربی کیو کا یہ وہ تھا اور ساتھ میں یہ جو ملائی چکن میں نے آپ کو دکھایا تھا یہ بہت اچھا تھا یہ چپل کباب اور باربی کیو تھا اور یہ سب جو ہے یہاں پہ اپنا کھانا انجوئے کر رہے تھے اور مجھے ساتھ ساتھ جو ہے وہ شوٹ بھی کر رہی تھی میں اور کسی کو اتنا بتا نہیں تھا یہ شوٹ کر رہی ہے پھر اس کے بعد جو ہے اچھا ان کی ہائی ٹی میں ٹی یا کافی جو ہے وہ انکلیوڈڈ نہیں ہے موسٹ آف تا ٹائمز ہوتی ہے پر وہ ہائی ٹی بھی بہت ایکسپینسیو ہوتی ہیں تو یہ اتنی ایکسپینسیو نہیں تھی تو اگر نہیں ہے تو آپ ایکسٹرا سے بھی آرڈر کر سکتے ہیں تو یہ جو ہے وہ ہم نے الگ سے ہائی ٹی کے الگ سے جو ہے وہ منیو کارڈ سے آرڈر کی تھی جس نے کافی پینی تھی کافی اس کے لئے آرڈر کی تھی جس نے ہائی ٹی میں وہ چائے پینی تھی ان کی کارڈمیم ٹی بہت 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 اچھی ہے ان کی کارڈمیم ٹی ہم نے وہ آرڈر کی تھی اور ہم نے وہ انجوئے کی اور یہ جو ہے ہمارا رخصت ہونے کا وقت آ گیا تھا تو یہ جو ہے یہ میری سسٹر نے یہاں پہ آرمی والی شر پہنی ہوئی تھی تو ہم سب نے جو ہے اور ایک دوسرے کو پھر جو ہے وہ سلیوٹ اس جیسے سنفیہان میں کرتا ہے ہم نے اس طرح سے کیا یہاں پہ بس ہمارا جو ہے وہ اپنا انجوئے ہو رہا تھا یہ دیکھیں یہ اس نے یہ شرٹ پہنی ہوئی تھی تو سب لوگ جو ہے وہ سے سلیوٹ کر رہے تھے اور یہاں پہ جو ہے یہ کیپس تھیں اور کچھ جولری وغیرہ کے سٹرالز بھی لگے ہوئے تھے ریسٹرنٹ کے اندر ہی یہ ان کا کافی کمک تھا اور کافی بس ٹھیک تھی بہت زیادہ اچھی کافی نہیں تھی ان کی جو ہے وہ ٹی کارڈیمم ٹی ان کی بہت اچھی تھی زیادہ لوگوں نے کارڈیمم ٹی ہی پی تھی اور یہ جو ہے وہ ہم واپس جا رہے ہیں ہمارا جو ہے وہ ہائی ٹی ہو گئی ہماری ٹی کافی ہو گئی ہم نے کافی دیر وہاں پہ بیٹھ گئی انجوئے کی ہمیں اتنا اتنا مزا آیا میرا تو بالکل دل نہیں جا رہا تھا وہاں سے جانے کا اور یہ جو منال سے ہم نیچے آ رہے ہیں اور یہاں کا ویو افلہ ہیرز آور لا مونٹانہ ریویو اس کمپلیت تھنکس پور وچھنگ اللہ پیس